السلام علیکم میں تیسری جماعت کے اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے ریکچر میں ہم نے سبق استاد کا عدب کی مشکل الفاظ اور الفاظ معنی کیے تھے اب ہم اس سبق سے متعلق سوال جواب اور کتاب کا کام کریں گے تاریخ استاد کا عدب سوال نمبر ایک استاد ہم پر کیا کیا احسانات کرتے ہیں سوال یا نشان جواب استاد ہمیں لکھنا پڑنا سکھاتے ہیں ہماری جہالت اور نادانی دور کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں دین پر چلنا سکھاتے ہیں اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں سوال نمبر دو ہمیں استاد کا عدب کس کے سرحہ کرنا چاہیے سوال یا نشان جواب استاد کے سامنے ہمیں عدب سے بیٹھنا چاہیے ان کی تعظیم و تقریم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ چلنا ہو تو کبھی آگے نہیں نکلنا چاہیے سوال نمبر تین مامون اور رشید کو ان کے استاد نے کیوں مارا تھا سوال یا نشان جواب مامون اور رشید کی شرارت پر استاد نے ان کو مارا تھا سوال نمبر چاہ استاد کے برطاؤں سے مامون نے کیا اثر لیا سوال یا نشان جواب استاد کے برطاؤں سے مامون نے یہ اثر لیا کہ استاد ہمارا بھلا سوچتے ہیں اور ہماری بہتری کے لیے ہمیں سزا دیتے ہیں یہ کام آپ کو اپنی ہومگر کاپی میں کرنا ہے اب ہم کتاب پر کام کریں گے صفحہ نمبر 89 کھولیے خالی جگہ کھول کریں نمبر ایک استاد کے سامنے ہمیں ڈیچ سے بیٹھنا چاہیے استاد کے سامنے ہمیں ادب ادب سے بیٹھنا چاہیے نمبر دو استاد کے سامنے ڈیچ کر ہسنے سے ڈیچ کرنا چاہیے استاد کے سامنے کھل کھلا کر کھل کھلا کر ہسنے سے پرہیز پرہیز کرنا چاہیے نمبر دین کچھ پوچھنا ہو تو بہت ڈیچ سے پوچھنا چاہیے کچھ پوچھنا ہو تو بہت سریکے سے سے پوچھنا چاہیے نمبر چار جو ڈیچ دیں دل سے ماننا چاہیے جو حکم جو حکم دیں دل سے ماننا چاہیے نمبر پانچ ان کی ڈیچ کے لیے تیار رہنا چاہیے ان کی خدمت ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے سفر نمبر نائم کی کھولیے زریعے آواز آوازیں رہ 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 آدب آداب سلیکم سلیکے زندگی زندگی آم استاد ساتھ آم در جزیل الفاظ کو ان کے متعزاد سے ملائیں ایک مثال دی گئی ہے استاد شاگر کھلاتے پلاتے دکھ سکھ نادانی اکل مندی پیدائش وفاق ادھر ادھر در جزیل الفاظ کے آخر پر چھوڑی یہ لگا کر الفاظ بنائیں جیسے بلند بلندی نادان نادانی رہ 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 محنت 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 بھلا بھلائی خوش خوشی بتمیز بتمیزی بیدر بید بی گستا گستاقی سفہ نمبر 91 دیکھیں سبق استاد کا عدب کے مطابق درست جواب کی نشان دہی صحیح کی نشان سیکھ کریں نمبر ایک استاد کے سامنے ہمیں کس طرح پیٹنا چاہیے سوال نشان بی عدبی سے عدب سے بتمیزی سے صحیح جواب ہے عدب سے عدب سے پر صحیح کا نشان لگائی نمبر دو بات کرنی ہو تو کس آواز میں استاد سے بولنا چاہیے سوال نشان بلند آواز میں دھیمی آواز میں سرولی آواز میں حل کی آواز میں صحیح جواب ہے دھیمی آواز میں دھیمی آواز میں صحیح کا نشان لگائی ہے نمبر دو بات کرنی ہو تو کس آواز میں استاد سے بولنا چاہیے سوال نشان بلند آواز میں دھیمی آواز میں سرولی آواز میں حل کے آواز میں صحیح جواب دھیمی آواز میں دھیمی آواز میں صحیح کا نشان لگائی نمبر تین استاد جو حکوم پہ اسے مان لینا چاہیے خوشی خوشی غصے سے ناراض کی سے گستاخی سے صحیح جوابیں خوشی 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 میں صحیح کا نشان لگائی نمبر چار ایک دن معمول کی شرارت پر استاد نے اس کو مارا کتاب سے تلوار سے چھڑیوں سے چاکو سے صحیح جوابیں نشان سے کرے نمبر ایک استاد ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں درست غلط یہ جملہ غلط ہے غلط پر نشان لگائی نمبر دو استاد ہماری جہالت اور نادانی کو دور کرتے ہیں درست غلط یہ جملہ درست ہے درست پر نشان لگائی نمبر تین کچھ پوچھنا ہو تو وہ بہت صریقے سے پوچھنا چاہیے درست غلط یہ جملہ درست ہے درست پر نشان لگائی نمبر چار استاد کے سامنے کھل کھلا کر ہسنا چاہیے درست غلط یہ جملہ غلط ہے غلط پر نشان لگائی نمبر پانچ ایک دن ادھر سے ایک شیر نکلا ہر طرف شور ہو گیا درست غلط یہ جملہ غلط ہے غلط پر نشان لگائی اگلے سوال دیکھئے بتائیے ان ناموں میں اس میں نکرا کون سے ہے اور اس میں معرفہ کون سے ہیں یہاں کچھ نام دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ اس میں نکرا اور اس میں معرفہ الگ کرنا ہے یہ کام بھی آپ کو کام کرنا ہے اب میں آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تاریخ کتاب سے دیکھ کر سوال کام میں لکھیں گے بتائیے ان ناموں میں اس میں نکرا کون سے ہیں اور اس میں معرفہ کون سے ہے اب ہم کتاب میں دیئے گئے نام بھی کام میں لکھ لیں گے مکڑی باگ بلبل شہزادہ مدینہ ملک لہور انگور پھول قائد آزم ریگستان کوئل اب ہم بیچ میں لائن کھیج کر دو کولم بنائیں اسم نکرا اسم معرفہ اسم نکرا اسم نکرا ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی عام شرط عام چیز عام جگہ کے لئے استعمال ہو اسم معرفہ اسم معرفہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز خاص جگہ کے لئے استعمال ہو مکڑی اسم نکرا ہے مکڑی اسم نکرا کے کولم میں لکھیں گے باغ اسم نکرا ہے باغ اسم نکرا کے کولم میں لکھیں گے بلبل بلبل خاص پریندے کا نام ہے اس کولم میں لکھیں گے مدینہ مدینہ خاص شہر کا نام ہے اس لئے مدینہ کو اسم معرفہ کے کولم میں لکھیں گے بلکل اسی طرح تمام ناموں کو اسم نکرا اور اسم معرفہ کے کولم میں الگ الگ کر کے لکھیں گا اگلا سوال دیکھئے کولم الف میں دیئے گئے دیکھاری جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کر کے کولم بے میں لکھیں کولم الف بارش ہو رہی ہے اکبر سچا ہے تم کل راور پندی جاؤ گے حسیب کو آم پسند ہے کولم بے میں ان جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کر لکھیں گے یہ کام بھی آپ کو کٹنا ہے اب میں آپ کو کام کرنے کیا طریقہ بتاؤں گی تاریخ